موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نهایت رہن فالا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صل اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین زمان و مکان اور اعزا کی مخلوق برگفاہی بے شک قیامت کا دن یوم برحق ہے اس دن اللہ تعالی اپنی مخلوق درمیا حق ساتھ فسلا فرمائے گا اور گفاہیاں قائم ہوں گی تاکہ ان برحق ساتھ گفاہی دیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ذالک اليوم الحق فمن شاہ اتخذ الى ربه مآبا یہ دن برحق ہے سو جس کا جیچا ہے اپنی رب کے جوار رحمت میت حکانا بنا لے اور ارشاد باری تعالی ہے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا في الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد بے شک ہم ابھی اس دنیا وزندگی مابن رسولوکی اور مومنین کی مدد کرتنها اور اس دن به مدد کرنگی جیس دن گفاہ گفاہ دینکل یک رہونگی اور ارشاد باری تعالی ہے وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور انبیاء اور دوسرے گفاہ حاضر کیے جائیں گے اور ان کی درمیاء انصاف سے فصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا زمانہ بروز قیامت مخلوق برگفاہی دے گا کہ انہوں نے اسے خیر کی راہ میں اور زمین کی تعمیر میں استعمال کیا یا زمین میں فساد بھیلا کر اسے ضائع کیا قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والا یہ جان لے گا کہ باری تعالی نے بروز قیامت دنوں کی بندو برگفاہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جسا کہ قسم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَشَهِدِ وَمَشْهُودَ اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوی مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہی دن طلوع ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے طلوع ہوتا ہے اے ابن آدم میں نیاد دن ہوں اور تمہاری عمل پر گواہ ہوں پس مجھ سے فائدہ اتھالو پس میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا آئیام اور لوگوں کی عمر ان کے عامل پر قیامت کے دن گواہ ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے جواب نہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروزی قیامت بندہ تب تک اپنی جگہ پر کھرا رہے گا جب تک اس سے چھار چیزوں کے بارے میں سوار نہ ہو جائے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کیسے گزارا اس کی جوانے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں صرف کیا اس کی مل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پر کتنا عمل کیا اور جیسے زمانہ مخلوق برگواہی دے گا اسی طرح جگہ بھی ان برگواہی دے گی قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ زمین اس دن ہر اس عمل کے بارے میں بتائے گی جو اس کے اوبر کیاگیا جیسا کے ارشاد باری تالا ہے اذا زنزلت الارض زنزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها جب زمین بوری شدد ست هرت هرانے لگے گی اور زمین ابنے بوجھوں یعنی ابنے دفینوکو باہر بھیگ دے گی اور انسان حیران ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا اس روز وہ اپنے سارے حالات بیان کر دے گی کیونکہ آپ کے رب نے اسے یوں ہی حکم بھیجا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے حالات بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے کے ہر اس عمل پر گواہی دے گی جو اس نے اس پر کیا ہوگا وہ یہ بھی بتائے گی کہ فلا دم میں فلا وقت میں یہ عمل کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر ان آثار کو لکھ لیتے ہیں جو تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو پس آثار میں عبادت کرنے والی جگہوں اور مفاد امہ کو لکھا جاتا ہے اور زمین اس کی گواہی دے گی جو اس پر خیر کی جانب چلا جس سے اسے اور معاشرے کو فائدہ ہوا اسی طرح شر بر گواہی دے گی جس نے اس کی کوشش کی اور ان رستوں پر چلا اور اس کا مصداق اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان عمال کو لکھ لیتے ہیں جو وہ اگے بھیجتے ہیں اور ان کے آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ اللہ تعالی کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ بس ان کی بربادی پر نہ آثمان رویا نہ زمین روئی ان کے ایسے نیک عمال نات ہے جو آثمان کی طرف جاتے اور پھر ان کے فقدان کے بعد آثمان کو کیم پر رونا آتا اور نہ ہی زمین پر ایسی کوئی جگہ تھی جہاں انہوں نے عبادت کی ہو جس کی فقدان پر زمین کو رونا آتا اور یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو زمین پر اس کی عبادت اور اطاعت کی جگہ اس کی وفت پر روتی ہے اور اہل زمین میں سے وہ لوگ جس کے ساتھ وہ حسن اخلاق اور احسن سے پیش آتا تھا وہ بھی روتے ہیں اور آثمان بھی روتا ہے جس کی طرف اس کے نیک عمال جاتت ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب معزن اذان دیتا ہے تو جنہوں انسان اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جس تک اس کی آفاظ بھوچتی ہے وہ بروز قیامت اس کی گفاہی دیں گے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ بروز قیامت حجر اسود کو اس حالت میں لائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دکھا جا سکے گا اور اسے زبان عطا فرمائے گا جس سے وہ بولے گا اور اس شخص کے ایمان کی گفاہی دیں گا جس نے حق ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا پردران اسلام اس میں کوئی شک نہیں کہ آزا قیامت کے دن مخلوق کی گفاہی دیں گے کہ انہوں نے ان کو نیکی کے رستوں پر استعمال کیا یا برے عمل کے رستوں پر جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ان کی کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کی خلاف گفاہی دیں گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا آج ہم کو فرق کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے باؤں گفاہی دیں گے ان بدکاریوں پر جو وہ کمایا کرتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبرک ظاہر ہونے لگے پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس بات پر ہس رہا ہوں تو انہوں نے ارض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ کی ہوئی بات پر ہسی آ رہی ہے جب وہ یہ کہے گا اے میرے رب کیا تم نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی تو وہ فرمایے گا کیوں نہیں پس بندہ کہے گا میں خود پر اپنے صفہ کسی اور کی گواہی نہیں مانوں گا پس اسے کہا جائے گا آج تمہارے خلاف گواہی کے لیے تم خود ہی کافی ہوں اور کرامن کاتبین بھی گواہ ہیں چنانچہ اس کے موہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے عزاز سے کہا جائے گا بولو فرمایا پس وہ اس کے عامل کے بارے میں بتائیں گے پھر اسے اور اس کے عامل کو بولنے کے لیے اکیلہ چھوڑ دیا جائے گا پھر وہ اسے کہے گا مجھ سے دور ہو جاؤ تمہاری طرف سے دوسروں کے ساتھ لڑا کرتا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالی کا اپنے نیک بندوں پر فضل ہوگا کہ ان کے عزاز ان نیک عامل کی گواہی دیں جو انہوں نے ملک و قوم کے فائدے کے لیے کیے کتنی ہی اچھی بات ہو کہ زمان و مکان اور آزا کی انسان بر گواہی بروز قیامت ان نیک عامل بر ہو جو ملک اور معاشرے کے لیے نفع بخش ہو پس وہ ان سعادت مندوں میں ہوگا جنہیں یہ حکم ہوگا ادخلوا الجنت انتم و ازواجکم تحبرون تم اور تمہاری بیویا خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤو اے اللہ ہمی جنتی لگومی شامل فرما اور ہماری ملک مصر اور دنیا کی تمام ملکو کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ